ہیلو دوستو ٹائیوٹا کیمری میں آکسر یہ کوڈ آتا ہے ٹائیوٹا گاڑیوں میں ایربیک کے اندر ڈرائیور سائیڈ ایربیک کا کوڈ آتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آج بتائیں گے کہ اس کو کئی سے چیک کرتے ہیں جب یہ خراب ہو جاتا ہے جب یہ کوڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم کئی سے اس کو ٹریس کر سکتے ہیں بی ایٹین ایلیون اوپن اینڈ ڈرائیور سیکیپ ڈیول سٹیج یعنی ڈرائیور سائیڈ ایربیک اس کا اوپن ہوا ہے تو اس کو ہم کئی سے چیک کریں گے تو ہم نے اس کا آلریڈی چینج کیا ہے اور جو خراب ہے پیرل کیبل کلوک سپرنگ اس کو آپ دیکھاتے ہیں کہ کئی سے ہم اس کو چیک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہے پیرل کیبل اس کو پیرل کیبل بھی بولتے ہیں کلوک سپرنگ بھی بولتے ہیں تو اس میں یہ اس کا کنیکٹر ہے جو گاڑی کے وائرنگ ساتھ ہیں یہاں پہ ہی دو دو پین لگے ہوئے ہیں یہ دو پین اپس میں شارٹ کر دیتے ہیں یہ پین لگانے سے یہ دو پین اپس میں شارٹ ہو جاتے ہیں جیسے آپ اس میں کنیکٹر لگائیں گے تو یہ شارٹ دور ہو جاتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ دو پین اپس میں شارٹ ہے یہ دو پین کی شارٹ ہے ایک دو اور تین اور چھار ایک دو اپس میں شارٹ ہے یہاں پہ یہ لوک لگے ہوا ہیں جیسے آپ اس کا کنیکٹر کھولیں گے تو یہ اپس میں شارٹ ہو جاتے ہیں جیسے آپ اس میں کنیکٹر ڈالیں گے تو اس کا شارٹ ہاتم ہو جاتا ہے تو اس کا اسانی کے ساتھ اس کو چیک کریں گے اس دونوں کے بیچ میں کنٹینیوٹی دیں گے اس میں الازم کنٹینیوٹی آنا چاہے گے اگر کنٹینیوٹی آتا ہے تو پیر یہ سائی کے بارے تو اس کا دوسرا مسئلہ ہے کنٹینیوٹی کیوں آنا چاہیے کیوں کہ اس کا کنیکٹر ابھی ڈسکنیکٹ ہے اور یہ اپس میں شارٹ ہے ابھی اس میں لازم کنٹینیوٹی آنا چاہیے تو اسانی کے ساتھ ہم کائی سے اس کو چھٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے لے آنا ہے مالٹی میٹر یہ دو اپس میں دیکھو یہ جوئنٹ سے شارٹ ہے یہاں سے تو ہم نے سمپلی کنٹینیوٹی دیکھنا ہے ایک بلیک ہے ایک یالو ہے تو مالٹی میٹر کو کنٹینیوٹی پہ لگایا تو ابھی سب سے پہلے یہ بلیک والی کو چک کرتے ہیں لازم کنٹینیوٹی آنا چاہیے اس میں کنٹینیوٹی نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اندر اس کا وائر ٹوڑ لیا ہے اس کا کنٹینیوٹی آ رہا ہے تو یہ بلیک والی کا پروبلم آیا ہے تو اس طرح اس کو ہم آسانی سے چیک کر سکتے ہیں جیسے ہم اس میں کنیکٹر لگائیں گے تو اس کا کنٹینیوٹی ہاتم ہوتا ہے موسیقی